سوشل میڈیا پر وہ یوٹیوب ہو فیس بک ہو ٹوٹر ہو یا انسٹاگرام ہو آپ جہاں پر بھی جائے آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے لا تعداد ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہے لا تعداد انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے نوے فیصد جو ویڈیوز میں نے دیکھی وہ ساری سازشی تیوری ہے وہ ساری ایک آپ کو بس فلسفہ دیا گیا ہے رٹی پڑائی بھی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کیا پہلی مرتبہ ہوا ہے یا اس سے پہلے نہیں ہوا ہر مئے کے مہینے میں یا ہر رمضان میں مسجد اقصہ کی طرف جو اسرائیل کی جو فوج ہے وہ جاتی ہے وہاں پر حملے کرتی ہے مسجد کی بے حرمتی کرتی ہے فلسطینی بچیوں کو بچوں کو اٹھاتے ہیں فلسطینی بچیوں کا ریپ کیا جاتا ہے فلسطینیوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کو اغوا کیا جاتا ہے ان کو نامعلوم افراد کے لسٹ میں رال کر ان کو کہی پر پھینک دیا جاتا ہے یہ ساری جو وارداتیں ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے اور اب پھر سے یہ ہوگی اور آئندہ بھی یہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی جان چکے ہیں کہ جو مسلم دنیا ہے جو چھپن یا چھپن یا پچپن جتنے بھی اسلامی مالک ہے جس میں اوائیسی وغیرہ بھی آ جاتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا ان کے جو ملک کے سربراہان ہیں انہوں نے ایک ٹویٹس کرنی ہے ایک دو انٹرویوز دے دیں گے انٹرنیشنل نیوز چینلز کو اپنے بیانات جاری کریں گے اور جو عوام ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو ترکی کے اندر ہو جائیں گے جناب ایمبیسیو کے باہر احتجاج کریں گے یا سڑکیں بلوک کر کے اسرائیل کا جھنڈا جلا دیں گے اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا کیا ایک ٹویٹ سے کیا ایک جھنڈا جلانے سے کیا ایک پروٹیس سے یا ایک دفعہ ویڈیوز بنانے سے کیا فلسطین کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا حل ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے اس کی میں ایک زیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہندوستان پچھلے کئی سالوں سے ستر سالوں سے کشمیر کے اوپر قابض ہے روز بروز وہاں پر ظلم کر رہا ہے اور جس طرح کا واقعہ 2019 میں پیش آیا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گی لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا صرف ٹویٹرز پر ٹرینڈ بنائیں صرف اور صرف احتجاج کیے اور پروٹیسٹ کیے اس کے سوا ہم نے کشمیر کے لیے عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا کیا ان سب چیزوں سے کشمیریوں کا مسئلہ حل ہوا نہیں بلکہ ان کی زندگیوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا گیا یہی صورتحال آپ فلسطین کی دیکھ لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں صرف ٹویٹس اور بیانات کے علاوہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بلکہ اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل ایک نجائز ریاست ہے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے کیسے قبضہ کیا ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری کہانیاں ہیں بہت ساری سٹوریز ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں سے زمینیں خرید لی تھی ڈبل پرائیسز پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے فلسطینی جو ہے وہ فلسطین چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ جا کر دیکھ لیں کہ اب اسرائیل فلسطین کی جو عبادی ہے وہ آپ کو سیونٹی ایٹ پرسنٹ یہاں پر یہودی ملیں گے سترہ یا اٹھارہ فیصد وہاں پر عرب مسلمز ملیں گے جو فلسطینی ہیں دو یا تین فیصد آپ کو وہاں پر کرسچنز ملیں گے کہا گئے یہ لوگ کس نے سازش کھیلی ہم لوگ تو یہاں پر بیٹھ کر حقیقت ٹی وی دیکھتے رہے اور یہاں پر جناب سازش سازش کھیلتے رہے اسرائیل کی سازش یہودیوں کی سازش اور وہاں پر وہ بیٹھ کر جناب انہوں نے اپنا ملک بنا لیا یہاں پر ہم ان کے جھنڈے جلاتے رہے وہاں پر وہ مسلمانوں کو جلا رہے وہاں پر مسجدوں کو جلا رہے کون ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدو جہد ہے بہت بڑی سازش ہے بہت بڑی تھیوری ہے اسرائیلیوں کی یہودیوں کی جنہوں نے پوری دنیا کو کنونس کیا یورپ کو کنونس کیا آج یوکے جو ہے اسرائیل کی سرپرستی کر رہا ہے ان کو اسلحہ ان کو ویپن جناب ان کو دے رہا ہے امریکہ آئے اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے جتنے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں ترکی کی تو ترکی کی منافقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا رہے کہ سفارتی تعلقہ جناب اسرائیل کے ساتھ ان کے بالکل بحال ہے اسرائیل کے ساتھ ان کے جو معاشری تعلقات ہیں جو تجارت کے تعلقات ہیں جو ٹریڈ ہے وہ چل رہی ہے سلانہ کتنے عرب ڈالر کی جو ٹریڈ ہے اسرائیل اور ترکی کے ترمیان ان کے معایدے ہو چکے ہیں آپ بات کرتے ہیں اگر سعودی عرب کی تو سعودی عرب کے تو اچھے خاصے تعلقات ہے اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے جو دیگر دوست ہیں امریکہ ہو یوکے کے ساتھ وہ تو چل رہے بلکل ٹھیک چل رہے کیا یہ ایک دن کے دھرنے ایک دن کے جلسے جلوس تقریر جھنڈا پھاڑنے سے جھنڈا جلانے سے نیتن یاہو کی تصویروں کو جوتے مارنے سے فلسطینیوں کو کوئی ریلیو ملے گا کیا فلسطین ازاد ہوگا ازاد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کیا فلسطینیوں کے اوپر یہاں پر مقدس مقامات جو مسلمانوں کے موجود ہیں ان کے اوپر جو ظلم کیا جارہا ہے ان کے جو بے حرمتی کیا رہی کیا رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونے والا آپ جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں جتنے مرضی بیانات دے لیں جتنے مرضی آپ غصے میں آ جائیں جتنی بڑی گالی ان کو دے دیں ایک ٹکے کا ان کو فرق نہیں پڑنے والا جب تک آپ ایک بھرپور جدو جہد بھرپور تحریک کا آغاز نہیں کرتے اور تحریک کیا صرف یہاں سے نہیں کہ میں اور آپ یہاں پر اٹھے اور تحریک شروع کر دے حکومتی لیول کے اوپر اسلامی دنیا کے سربراہان اٹھے اور ایک جدو جہد کا آغاز کرے ہر ہفتے اس کے اوپر اجلاس کرے یونائٹڈ نیشنز کو کنونس کرے یورپی یونین کو کنونس کرے پوری دنیا کو بتائے کہ بھئی آپ نے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے آپ فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں آپ وہاں پر جو اسلامی مقدس مقامات ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں یہ تب جا کر یہ معاملہ کئی نہ کئی سر پکڑے گا اور اس طرح کی جدو جہد میں آپ کو پچاس ساٹھ سال لگ سکتے ہیں پچاس ساٹھ سال جب آپ ہر ہفتے ہر ویک یہ کام کریں گے اس طرح کی پالیسی لے کر آئیں گے اس معاملے پر ڈسکشن ہوگی اسلامی سربراہان کی اسلامی جو ریاستے ہیں ان کے درمیان میں ہوگی تو جا کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل آپ کو شاید نظر آ جائے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ ٹویٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ جناب معاملہ بھول جائے یہ تو پہلی مرتبہ نہیں ہوا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آگے پھر ہوگا آپ دیکھ لیں آج مئی کا مہینہ میں یہ ویڈیو سیف کر رہا ہوں اگلے سال انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سب کچھ وہاں پر دوبارہ سے ہو رہا ہوگا ایک مرتبہ پھر سے مسجد اقصہ کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر ہم نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب کے اوپر جناب طالبان نے جناب اعلان کر دیا وہ حملہ کرنے والا اسرائیل پر پھر القاعدہ نے اعلان کر دیا دائش نے اعلان کر دیا فلانی تنظیم نے اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے والے اسرائیل اپنی دو جنگیں لڑ چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ انہوں نے لڑی 1948 یا 46 میں جب جورڈن نے عراق نے مصر نے اور یہاں سے امان نے غالباً ان پر حملہ کیا جب چاروں بارڈر ان کے ادگر تھے اتنا سا ملک ہے صوبہ خیبر پختون خواہ سے آدھا یہ ملک ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا لیکن ان چاروں کو بترین اور بہت ہی بری شکست ہوئی ان کو وہاں سے ان کو فارق کر دیا پھر 1970 میں ان کے اوپر ایک اور اٹیک کیا گیا وہاں پر بھی وہ اپنی جنگ جیت گئے کیونکہ ان کے پاس بہترین ٹیکنالوجی بہترین دفاعی نظام بہترین ہتھیار اور بہترین سپورٹ ہے یہ ایک جیو پولٹیکل جنگ ہے یہ ایسے نہیں حل ہونے والی اب دیکھ لیں آپ اسرائیلیوں اور یہودیوں کی جو پولیسیز آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس 1946 سے پہلے دنیا بھر میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن جب وہ انٹر انٹر ہوئے دنیا کے اندر یورپ میں کچھ گئے دس بیرزار لوگ جرمنی میں چلے گئے یوکے میں چلے گئے امریکہ چلے گئے استیلیا چلے گئے پھر انہوں نے تحریک بنائی کہ بھائی ہم یہودیوں کی کوئی ملک نہیں ہے کوئی سرزمین نہیں ہے اس زمین کے اوپر تو ہم اپنی زمین بنائیں گے اپنی ریاست بنائیں گے پھر انہوں نے اپنی یونین بنائی پوری دنیا کو کنونس کیا پھر جس طرح سے وہ فلسطین میں گئے تو ان کے پاس اس وقت نکر بھی نہیں تھی آپ اندازہ لگا رہے کہ بلکل ننگے وہ گئے تھے فلسطین پھر آہصہ آہصہ انہوں نے فلسطینیوں کو ساتھ جو کچھ کیا کس طرح سے کہا جاتا ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے جو حقیقت ہے لوگ آپ کو نہیں بتاتے کہ فلسطینیوں کو انہوں نے بہکایا شراب پر لگایا نشو پر لگایا ایاشی پر لگایا فلسطینیوں کی پراپرٹیز خریدنا شروع کر دی فلسطینیوں کو جناب ویزے دیا کہ جناب آپ یورپ میں جا کے سیٹل ہو جائے امریکہ آسٹیلیا میں جا کر سیٹل ہو جائے اور بہت سارے جو فلسطینی ہیں وہ یہاں سے چلے گئے ایک دور میں تو ایسا ہوا نائنٹین ایٹیز کے بعد کا جو ایرا ہے اس میں ایک سال کے اندر سات یا آٹھ لاکھ فلسطینی فلسطین چھوڑ کر اپنی پراپرٹیز بیچ کر وہ یہاں سے چلے گئے یورپ جا کر سیٹل ہو گئے تو کچھ ظلم ہم نے اپنے ساتھ خود بھی کیا ہے میں پھر سے کہتا ہوں آخر میں کہ جتنا بھی معاملہ چل رہا ہے آپ اسرائیل کو اگر سمجھتے کہ اتنا ساتھ ٹکڑے دنیا کے اوپر لیکن یہ آپ ایک ٹکڑے کو آپ امریکہ بھی سمجھے آپ رشیہ بھی سمجھے آپ یوکے بھی سمجھے آپ یورپ اور آسٹلیلیا بھی سمجھے اور آپ اپنا ہمسائے جو ہندوستان ہے اس کو بھی آپ پلحال اسرائیل ہی سمجھے تو ان سب کو شکست دینے کے لیے صرف میرے آپ کے نعرے ان ویڈیوز سے یہ حقیقت ٹی وی اور جناب اس نے حملہ کر دیا اس نے کر دیا اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا کوئی جتنے مرضی آپ بیانات دے دے جتنے مرضی آپ جھنڈے جلال ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اسلامی سربراہان جو ہے ممالک کے وہ اٹھتے نہیں ہیں اور روزانہ کی ہفتہ وار بنیاد پر اس کے اوپر کانفرنس نہیں کرتے اس کے اوپر مذاکرات نہیں کرتے یونائٹیڈ نیشنز میں اس بیان کو نہیں لے کے جاتے اور برپور طریقے سے نہیں چلاتے تو تب تک آپ کو یہ سب کچھ ایسے ہی نظر آئے گا بلکہ آنے والا وقتوں میں شاید اس سے بترین ہو جائے یاد تک کہ اللہ کوئی رحم نہ کر دے باقی تو ہم اپنے طور پر تو کچھ بھی نہیں کر رہے منافقت کر رہے فلسطین کے نام پر چندے لیتے ہیں فلسطین کے نام پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کرنا چندے لیے جا رہے امداد براہ فلسطین کدھر جاری وہ امداد آپ مجھے بتا دیں کئی نہیں جا رہے اپنے پیڑے میں جا رہے ہیں فلسطین آپ پہنچا رہے ہیں کیا کیا ہے اپنے فلسطین کے لیے فلسطینیوں کے لیے باقی آپ لوگ دعا کریں ہم بھی دعا کریں سیکھ طرح کنونس کریں حکومت کو اپنے ریاست کو اپنے داروں کو کہ خدا رہا اٹھے پوری پوری اسلامی دنیا کو اکٹا کرے کہ آئے بھائی ہم ایک تحریک چلاتے فلسطین کو ازاد کرنے کی آج فلسطین میں صرف سترہ پرسنٹ مسلمان رہ چکے ہیں ناکامی ہے ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں ہم نے ہر چیز اسرائیلی سادش پر ڈال دی خود بھی سادش کرے نا ہم لوگ ہم کیوں سادش نہیں کرتے اسرائیل کے خلاف ہماری سادش زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے جھنڈا جلانا تو جلاؤ جھنڈے جلاتے رہو جب تک جلاؤ گے اس سے زیادہ اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا احساس ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات